ہلو ویلکم نمسکار یا پھر جائے جوہار یا پھر جس لینگویج میں بھی آپ میرا سواگت سویکار کر لیں اس لینگویج میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کومپیٹیشن کمیونیٹی میں آج ہم ایک بہت ہی مہتپون ویسائے پہ چرچہ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت لمبے سمیسے انتجار تھا یا پھر کومپیٹیشن کمیونیٹی سے آپ لوگوں کی بہت اپیک چھائیں تھی سی جی پی ایسی مینس پروگرام یا پھر مینس کورس کو لے کر وہ لانچ ہو چکا ہے اس سے پہلے سی جی پی ایسی پریلیمز کا جو موبائل کورس لانچ کیا گیا تھا اس میں آپ لوگوں کا کافی سپورٹ اور کافی پیار ملا ابھی جو اے سی ایف اور رینجر کا جو کورس لانچ کیا گیا ہے اس میں بھی ہزاروں بچے جو ہیں پڑھائی کر رہے ہیں اس سے اس میں بھی کافی سپورٹ اور پیار ملا ہے آپ لوگوں کی یہ بھی اپیک چھائیں تھی کہ cgpc مکھے پر اکچھا سے سمبندیت بھی ایک کورس لانچ کیا جائے اس کورس کو بھی لانچ کیا گیا ہے ریجسٹریشن اوپن ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کی اپک چھائیں کے بعد ہی اس کورس کو لانچ کیا گیا ہے تو آپ لوگوں کے لیے ایک خوز خبری ہے کہ کمپیٹیشن کمیونیٹی کا ایک اور موبائل کورس لانچ ہو چکا ہے جو کی ہے cgpc مکھے پر اکچھا سے سمبندیت اس کورس میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں اور آپ لوگوں کے مند میں اس کورس کو لے کر بہت سارے سوال ہیں تو آپ کے مند میں جتنے بھی سوال ہیں ان سارے سوالوں کا جواب میں سرل سبدوں میں ہاں دینے کا پورا پریاز کروں گا فیس کیتنا رہے گا سبجیکٹ کون کون سے ہوں گے کون کون سے فیکیلٹیز پڑھائیں گے کب ویڈیوز ملیں گے ان سارے سوالوں کا جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے اس ویڈیو کو آپ سورو سے لے کر انتھ تک دیکھئے گا نا صرف وہ بچے جو اس سال سی جی پی ایسی مکھے پریچھا کا پیپر دینے والے ہیں وہ بچے بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو سوال سرویسز میں کاسکر چھتیز گڑھ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں آگے چل کر کس پرکار سے ان کو کورسز کے جرورت پڑھ سکتی ہے کس پرکار سے ان کو گائیڈ لائن کے جرورت پڑھ سکتی ہے تو یہاں سے ان کو بہت کچھ سیکھنی کو ملے گا اور جو بگنرز ہیں وہ اس کورس کو پرچیز کر کے کیسے اپنی مکھے پریچھا کی تیاری کو جاری کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی آج کا یہ ویڈیو بہت مہتپون ہونے والا ہے تو شروعات کریں گے اور سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آج ہم کیا کیا چرچہ کرنے والے ہیں اس کورس سے سمبندے تو سب سے پہلے پوائنٹ پر ہمیحہ پر اس کورس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانیں گے کی آخر یہ کورس ہے کیا اور کن کن لوگوں کو یہ کورس فائدہ پہنچانے والا ہے کیا جو ورطمان سمیہ میں مکھے پر اکچھا دینے والے ہیں کیا صرف ان لوگوں کے لئے ہی کورس ہے یا پھر جو بگنرز ہیں یا جو تیاری کرنے کا سوچ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ کورس کس پرکار سے فائدہ پہنچانے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہم پوری طرح سے جانیں گے فیس کے بارے میں یہاں پر میں نے سیکنڈ پوائنٹ پر اس لئے رکھا ہے کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کے لئے ایک اچھا آفر بھی ہے آپ لوگوں کو ایک بہتر موقع بھی دیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے جانیں گے کیونکہ بہت سارے بچوں کو اس پر بھی سوال ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم یہاں ڈیٹیل سے انالیسز کریں گے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پہ ہم جانیں گے کورس میں ملنے والے سبجکٹ سات پیپر ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سے سمیہ پہ کس سمیہ پہ ویڈیوز ملنے والے ہیں کس طرح سے ملنے والے ہیں ان سب کا انالیسز بھی ہم اس تیسری پوائنٹ میں کریں گے اس کے علاوہ ایک سوال آپ کا بار بار آتا ہے کی کورس کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی اگر میں آج کورس پرچیس کر لیا تو کب تک ویڈیوز دیکھ پاؤں گا یا پھر کتنے سمیہ تک دیکھ پاؤں گا تو اس پر بھی ہم بات کریں گے میڈیم کون سا ہوگا بہت سارے بچے انگلیس میڈیم والے ہوتے ہیں بہت سارے بچے ہندی میڈیم والے ہوتے ہیں تو اس کورس کا میڈیم کیا ہونے والا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور لاشٹ پوائنٹ ایک بہت ہی مہتپون پوائنٹ ہونے والا ہے دیکھیں کورس تو بہت سارے آتے ہیں آن لائن کورسز آپ کو بہت سارے مل جائیں گے لیکن ہم کومپیٹیشن کمیونٹی ہی کیوں چوز کریں آپ کو ہی کیوں پریفر کریں اس بات پر بھی آج میں یہاں انالیسز کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے پوائنٹ پہ اگر میں بات کروں اس کورس کے بارے میں تو سب سے پہلے پوائنٹ پہ آ جائیے یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کورس میں آخر ہے کیا دیکھیں یہ CGPAC مکھے پر اکشہ سے سبمندیت کورس ہے یہ اس کورس میں یا کورس انچ ہاتروں کے لیے بنایا گیا ہے جو مکھے پر اکشہ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں CGPAC مکھے پر اکشہ اب یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چاہے وہ بگنرز ہوں چاہے وہ اب ہی present time پر تیاری کر رہے ہوں چاہے وہ اس سال یعنی کہ 2020 میں پیپر سپٹیمبر میں دینے جانے والے ہوں کیا یہ کورس تینوں کو خریدنا چاہیے کیا یہ کورس تینوں کے لیے beneficial ہوگا تو سب سے پہلا میرا یہ جواب ہے کہ اگر بگنرز ہیں تو آپ کو یہ کورس definitely خریدنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ابھی college میں ہیں یا پھر college کے بعد just up civil services کی تیاری کرنا چاہتے ہیں CGPAC کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کورس کے مادیم سے آپ کو گھر میں بیٹھ کر یہ پتہ چلے گا کہ آپ مکھے پر اکشہ کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیسے ایک بہتر اتر لکھ سکتے ہیں تو اس کورس کے مادیم سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو جو beginners ہیں اس کورس کو جرور پرچیس کریں یہاں سے آپ کو بہت سارے benefits ملنے والے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو میرا recommendation یہ ہے کہ beginners کو یہ کورس خریدنا چاہیے اور جو ابھی گھر میں بیٹھے ہو کیونکہ آپ کا جو کالیج ہے وہ بند ہے پیپر کب ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو beginners کو یہاں پر ایک سیکھنے کا بہت بڑا افسر ملے گا اس کورس کے مادیم سے اور اگر آپ اپنا civil services میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کورس کے مادیم سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اس کورس کو جرور پرچیس کر کے گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کر سکتے ہیں دوسرے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو present time پر ابھی CGPC کی تیاری کر رہے ہیں یا ابھی ابھی انہوں نے شروعات کیا ہے یا جیسے ہی وہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہی میرا graduation complete ہوئی تھا اس کے بعد CGPC کی تیاری کروں گا ان کے لیے بھی must ہے must کیوں ہے کیونکہ جیسے ہی CGPC کی تیاری آپ شروع کرتے ہو سب سے پہلے آپ کے مند میں کیا آتا ہے پہلے prelims نکلے گا اس کے بعد mains دیکھیں گے تو یہ جو thought ہے یہ بالکل غلط ہے ہمیشہ جو شروعات ہونا چاہیے وہ mains سے ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ mains سے ایک بار prepared کر لیتے ہو تو CGPC کا جو prelims ہے وہ آپ کا automatic تیار ہو جاتا ہے 80% portion لگ بگ وہی سے complete ہو جاتا ہے اس کے بعد 20% portion آپ کو تیار کرنا ہوتا ہوئے تو اس دو سے تین مہینے میں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ جو starting ہے وہ mains سے ہونا چاہیے اور جو CGPC کی تیاری کرنے کا سوچ رہے ہیں جو present time پر بچے ہیں وہ اس course کے مادیم سے ابھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کونسے سبجیکٹ کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے کتنا سمیہ دینا چاہیے کونسے سبجیکٹ کا کتنا value ہوتا ہے کیسے answer writing لکھا جاتا ہے جیسے beginner سیکھیں گے ویسے ہی آپ بھی سیکھ سکتے ہو اور third جو 2020 میں mains کا paper دینے جانے والے ہیں ان کے لیے تو یہ must ہو جاتا ہے کیونکہ جو maximum demand تھی وہ انہی کی تھی کیونکہ ایسے time پہ جب سارے coaching سبند پڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سر ایک ایسا course لے کر آئیے جس کے مادیم سے ہم گھر میں بیٹھ کر تیاری کر سکیں اور بہتر ڈھنک سے کر سکیں اور ایک high quality content کے ساتھ تیاری کر سکیں تو سب سے زیادہ جو demand انہی کی تھی ان کے demand کے آدھار پر ہی cgpsc مکھے پر اچھا پر آدھاری competition community یا mobile course لے کر آیا ہے تو جو 2020 میں سپٹیمبر میں پیپر دینے جا رہے ہیں یا پھر اکٹوبر میں پیپر دینے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ course مجھت ہے اور خاص کر ان کے لیے میں بتا دوں کہ اس course میں آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے کس پرکار سے اس course کی جنرنی پوری سور ہونے والی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر جو سوال آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سلک سمبندیت جانکاری یہاں پر فیس سے سمبندیت تھوڑی سی information آپ لوگ لے لیجئے کیونکہ یہ مجھت ہے آج کیا ہے آج ہے آپ کا 5th of July اس کا registration open کب سے ہوا ہے کل سے یعنی 4th of July سے تو 3 4 5 اور 6 اگر 4,5 اور 6 July کو اگر آپ registration اس course کے لئے کروا لیتے ہیں تو آپ کو ماتر pay کرنا ہوگا 5,999 روپے اور اگر اس کے بعد آپ pay کرتے ہیں اس کے بعد آپ registration start کرواتے ہیں تو آپ کو pay کرنا ہوگا 9,999 99 روپے یعنی 9,999 روپے تو آپ کو یہاں پر ایک بڑا benefit مل رہا ہے کہ اگر آپ اس 3 date پر ایک date تو نکل چکا ہے 5 اور 6 July کو registration کروا لیتے ہو تو آپ 3,000 روپے کی بجت ملے گی صرف اور 5,999 روپے میں یہ course مل جائے گا اب یہاں پر یہ بھی سوال آئے گا کہ demo lectures کب ملیں گے lectures کب ملیں گے اس پر بھی میں یہاں پر ایک بار آ جاتا ہوں ایک ایک کر کے ساری چیزیں یہاں پر analysis کرنا شروع کرتے ہیں تو registration open ہے ادھیک جانکاری کے لیے آپ website visit kompetition community dot com یہ contact number دیا ہوا ہے یہاں call کر لیں اور جو other information کے لیے جو کر آگے آپ registration کرواتے ہیں تو آپ 9999 یعنی کہ لگ بھگ 10 1000 روپے پی کرنا پڑے گا تو فیس پر آپ کو اس پر کچھ benefits یہاں پر دیا جا رہا ہے 6 جولائی تک registration کرواتے ہو تو 5999 7 سے 12 جولائی تک registration کرواتے ہو تو 9999 روپے آپ کے پاس میں افسر ہے کہ اب ہی registration کرواتے کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت سارے benefits مل رہے ہیں اس کے بعد آج آتے ہیں کورس میں ملنے والے ویسے اور سمیہ کے اوپر میں چلیے اب یہاں پر سمجھ لیتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ کو کون پڑھانے میڈم ان سے بیسٹ بھی انگلیس آپ کو کوئی نہیں پڑھا سکتا تو روپے میم سے بھی آپ ایک بار انگلیس پڑھ کر دیکھئے گا یوٹیوب پہ انگلیس سیمپل ویڈیوز بھی ہیں پر فکر ٹیچر ہیں انگلیس لینگویج کے لیے دونوں مل کر ڈیل کر اس کے علاوہ آپ کا انڈین ہیسٹری آجاتا ہے اور انڈین پولیٹی آجاتا ہے یہ دونوں کو ڈیل کرنے والی ہے نکھت مائم ہی اور آپ لوگ جانتے ہیں نکھت مائم بہت ہی پفیکٹ فیکلٹی ہیں ان سبجیکٹ کے لیے اور میرا ماننا ہے ان سے پوپ ایڈ جو ہے وہ آپ کا ایمن پردان سر پڑھائیں گے یہ بہت ہی بہتر فیکلٹی ہیں یہ بھی آپ کو بہت اچھے دریگے سے گائیڈ کریں گے اس کے پر بیفکر رہی ہے اس کے لابہ یہاں پر اپٹی ٹیوڈ آجاتا ہے تو اس میں آپ کو پڑھائیں گے تو وہاں سے بھی جا آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی ایک بہت اچھا فیکلٹی یہ بھی آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھائیں گے اس کے لابہ پڑھائیں سائنس اکانومی آکاس سر پڑھائیں گے ان سے بہتر کوئی پڑھا نہیں سکتا ان دونوں سبجیکٹ کو ایک دم پرفیکٹ ہے یہ بھی اس کے علاوہ چھتیز گھڑ کا جوگرافی ستین سر پڑھائیں گے فیلوسفی اور سوسیولوجی کے لیے ہم نیو فیکلٹی بیسٹ فیکلٹی آپ لوگوں دونوں سبجیکٹ کا فیلوسفی اور سوسیولوجی کے لیے تھوڑا سا اندجار کیجئے گا اس کے علاوہ سوسیل اسپیکٹ سو ایک بہت بڑا پارٹ ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیل کریں گے خوزبو میم بہت ہی اچھا پڑھائیں بہت بہتر پڑھائیں گے پڑھنے میں مجھا آیا گا تو سوسیل اسپیکٹ سو اپ چھتیز گھر پیپر نمبر سکس کا پارٹ تھری وہ آپ پڑھائیں گی خوزبو میں پیپر نمبر سیون کا تین پارٹ جو آ جاتا ہے وہ آرون سر اور میں پڑھاؤں گا پیپر نمبر سیون کے لیے ان سبجکس کو پڑھانے والے ہیں اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کیا یہ سارے سبجکس کے ویڈیوز یا میٹریل ایک ساتھ ملنے والے یا الگ ملنے والے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم سارے سبجکس کے ویڈیوز اور میٹریل آپ کو ایک ہی ساتھ پروائیڈ کروا دے کیونکہ سمیں نہیں ہے تو کیسے ملے گا کب کب ملے گا کون سے سلوٹ میں ملے گا وہ میں آپ بتانے والا ہوں ان باتوں کو آپ پورے دھیان کے ساتھ میں سنیے گا چلیے اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کو ویڈیو ایک ساتھ نہیں ملے گا ویڈیو کس پرکار سے ملنے والا ہے تو total جو ویڈیو ہیں آپ کو دو سائیکل میں ملنے والا ہے اور جو total اس سے پہلے سمجھ لیجئے جو ساتھ پیپر میں total ویڈیو کے جو hours ہوں گے وہ 375 گھنٹے کے total آپ کو ویڈیو ملنے والے ہیں گھبرائیے بل سے ڈل کیا ہے تو یہ دونوں سائیکل کس پرکار سے ہوں گے اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے پہلا سائیکل جو ہوگا وہ ہوگا آپ 13 جولائی سے لے 11 اگست تک اور دوسرا جو سائیکل ہوگا یہ ہوگا آپ 12 اگست سے لے 10 ستمبر تک یعنی کہ 10 ستمبر کو آپ کا پورا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا اب فرس سائیکل کیسے چلنے والا ہے تو جیسے میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ پر ایک دن آپ چار گھنٹے کے ویڈیوز ملنے والے ہیں تو جیسے ہم نے یہ پہلے سائیکل میں بتایا 13 جولائی سے 11 اگست تک 13 جولائی سے لے 11 اگست تک ہم نے 3 سلوٹ بنایا ہے 3 سلوٹ میں ہم نے پہلے 13 جولائی کا جو سلوٹ رکھا اس میں ہندی لینگویج کو رکھا اس میں پولیٹی کو رکھا اس کے بعد انڈیا جیوگرافی کو رکھا جیسے ہندی کا ڈیڑھ گھنٹے کا ویڈیو ہوگا اس کے علاوہ پولیٹی کا یہاں پر ڈیڑھ گھنٹے کا ویڈیو ہوگا اور انڈیا جیوگرافی کا ایک گھنٹے کا ویڈیو ہوگا تو چار گھنٹے کا ویڈیو ہوگیا اس دن کا سلوٹ ختم اسی پرکار سے 14 جولائی کا 36 گھر لینگویج سوشیول اور اس کے بات کا دھیان رکھیے گا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آج اس سلوٹ میں 13 جولائی میں ہم نے ہندی دے دیا اس کے بعد ہم نے چینج کر دیا ہم نے بولا نا کہ ایک سائیکل میں آپ کتنے سلوٹ بنائے ہیں ہم نے تین سلوٹ بنائے ہیں اسی طرح سلوٹ بنا میں نہ چھوٹے جو بھی ہے اس کا PDF تیار کیا گیا ہے PDF ہم Telegram پہ available کر دیں گے اس PDF کو آپ آرام سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ساری چیزیں سمجھ جائیں جیسے پہلے سائیکل میں آپ سارے سبجکس کمپلیٹ ہو گئے جو بھی سبجکس ہوں پہلے کمپلیٹ کیا جائے گا بینہ کوئی ٹینسن کے بینہ کوئی پریشر کے بینہ کوئی جھنجٹ کے آپ پورا منز کا سیلیبس یہاں پر کور کروا دیا جائے گا کس پرکار سے سائیکل ہوں گے کس پرکار سے سبجک کے کلاس چلیں گے اگر ڈیلی چار گھنٹے کی ہوگا وہ اس کو لے کر ہوگا کس طرح کورس کی ویڈیو کیا ہوگی یعنی کی آج آپ نے کورس خریدا تو ویڈیوز کب تک دیکھ سکتے ہو ویڈیوز آپ کو ایک سال کا دیا جا رہا ہے ایک سال تک آپ اس ویڈیو کو کتنی بار بھی دیکھ سکتے ہو سوال آنے والا ہے اور بہتر quality کے ساتھ میں آنے والا ہے تو یہ والا جو ہے کورس کی ویڈیوز تک وہ آپ کا ایک سال کا رہے گا اب میڈیوز کا سوال یہاں پر یہ آتا ہے تو میڈیوز کا جو ہے پر یہ میڈیوز ہوگا ہندی لیکن انگلیس میڈیوز والے چھاتر بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پڑھایا اس طرح سے جائے گا کہ انگلیس میڈیوز والے چھاتر بھی اس کورس کے مادیم سے پڑھائی کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو اور بات کو یہاں پر آپ دھیان رکھئے گا اب یہاں جو آپ کے مند میں سب سے بڑا سوال یہ آ رہا ہوگا کہ ویڈیو لیکچرز کے ساتھ میں ہم کو اور یہاں ملنے والا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے پرائیوٹی گے لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم نے آپ کو 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 دی دیا اور اس کے ساتھ میں ہم آپ کو اتر بھی پروائیڈ کروائیڈ کروائے رہے ہیں اس کا علاوہ جو سوال آجاتا ہے کی سبجکٹ میں ویڈیوز کے ساتھ میں کچھ پی ڈی ایف بھی پروائیڈ کروائی جائے گا جہاں پر جرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کے اس پٹیکولر سبجکٹ میں یہاں پر پی ڈی ایف بچوں کو ہو سکتی ہے وہ فیکلٹی آپ کو پی ڈی ایف پروائیڈ کروائیں گے لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے سبجکٹ ہیں جہاں پر آپ پی ڈی ایف کروائی جائے جہاں پر بہت جیادہ جرورت محسوس ہوتی ہے ایسا ہمارا انुبھاو ہے حالان کہ یہاں پر پورا نہیں دیکھ رہا ہوگا تو پی سبجکٹ ہیں ہندی لینگویج کھ پورا پی ڈی آ جائے گا نیش لیوال ایسے دیا جائے گا جو گر گ جنرل سائنس فیجکس کمیس ٹی بی ٹی 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 دیا جائے گا اور سپٹیمبر مہینے تک آپ کو انڈین اکانومی اور جیوگرافی آف انڈیا کبھی پی دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ انگلیس لینگویج کا اور فیلوسی پی پی دی آف کو پروائیٹ کروائی جا سکتا ہے لیکن سپٹیمبر مہینے میں تو جیتی سبجکس کا پی ڈی ایف میں نے بولا یہ سارے پی ڈی ایف آپ لوگوں کو پروائیٹ کروائی جائیں گے لیکن ایک ڈس کلائی مر ہے آپ لوگوں کے لیے اس کو جرور پڑھ لیجی گا کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو بھی ہو اس میں اکونٹی بلیٹی ہو بعد میں کسی پرکار سے بلکل نہیں ہمارا کام 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 کرنا ہم صرف اسی پہ کام کرتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں آپ کے بھروسے کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیا دینے والے ہیں کیا نہیں دینے والے ہیں تو جب بھی آپ کو یہ پی ڈی ایف پی ایف پی پی اچھے سے پڑھئے گا اس کے باد ہی آپ آگے فیصلہ لیجئے گا تو سب سے پہلے اس پی ڈی ایف کو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ آپ جو جو جرورت تھی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کو کو پی ڈی پی ڈی ایف کو دی ایف سمیہ میں سبجکس کو تیار کرنا اور ویڈیوز بنانا بھی ہمارا کام ہے اس کے الابعہ جتنے سبجکس کے پی ڈی ایف میں نے آپ کو بتائے ساری چیزیں آپ کو وہاں پر ملے گا اور جس سبجک میں جس فیکلٹی کو لگتا ہے کہ یہاں پر پی ڈی ایف بھی پروائیٹ کروا دیں گے تو جو یہ ڈیس کلائیمر دیا ہوا ہے اس کلائیمر کو آپ بہت دھیان سے جب آپ پر دیا جائے گا تو اس جلدی سے کچھ دو سے تین سب میں اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور زیادہ باتیں میں یہاں پر نہیں کروں گا بس دو سے تین لائن ہیں دیکھیں کمپیٹیشن کمیونیٹی کا کام ترسٹ بیلڈ کرنا ہے آپ ہم پہ بھروسہ کرو ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہمارا کبھی بھی یہ ماننا نہیں ہے کہ بچوں کو چلو ہاں پروڈکٹ بیز دیئے کام ختم ہو گیا ہمارا کام ہے ترسٹ بیلڈ کرنا ہم نے آپ کو پروڈکٹ دیا اس کے اوپر میں ہو ہم نے ایک ڈسکشن ڈاؤٹ فورم بھی بنایا ہے ڈاؤٹ کمیونیٹی کر کے ہے اگر آپ پڑھتے سمیہ یا پھر کسی بھی سبجک پر کسی بھی پرکار کوئی ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ تورنت وہاں پوچھ سکتے ہو اگر کسی سبجک میں سمسی آتی ہے پڑھتے سمیہ یا کسی بھی پرکار سے تو آپ بلکل وہاں پر سوال پوچھ سکتے ہو تو یہاں پر ہمارا جو کام ہے وہ بھروسہ جیتنا ہے اور کمپیڈیشن کمیونیٹی صرف ایک اوبجیکٹی پر کام کرتی ہے اپنی کوالیٹی سے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی کبھی کبھی ہم کیا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہاں چلو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں جانے دیتے ہیں تو ایسا والا جو اوبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے تو ہم اس ویڈیو کو فیر سے ریکارڈ کرتے ہیں تو بس بات ہوئی ہے کہ ہم کوئیلیٹی پر کام کرتے ہیں اور کوئیلیٹی کے ساتھ میں آپ کو پروڈکٹ دینا چاہتے ہیں اگر آپ کو بھروسہ ہے آپ ہمارے ساتھ جنڈ چاہتے ہیں آپ اپنی تیاری کو ایک جو مینز کی تیاری کرنا چاہتے یا جو سیویل سرویس کی تیاری کرنا چاہتے جو بچے گھر میں بیٹھے ہیں جو نئے ابھی سیویل سیوہ کی تیاری کرنے شروع کرنے والے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمارے پوشت کو شیئر کیجئے ہمیں پہ آبیلیبل ہے تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی thank you thank you very much cgpsc کی سمپورن تیاری کے لیے کمپیٹیشن کمیونیٹی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولو